نمسکار بھارت کے پہلے ڈیجیٹل موبائل نیوز چینل میٹو ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامے کا بولٹن کی شروع بات کرتے ہیں آج کی ہیڈلائن سے بیہار کے بی جی پی ایم ایل سی ٹون نا جی آریسٹ ٹرین میں بارہ سال کی لڑکی سے چھیڑ کھانی کارو بی جی پی پارٹی نے کیا سسپینڈ ریو اولمپک سے پہلے بھارت کو جھٹکا سوشیل کی جگہ چنے گئی نرسنگ ڈوب ٹیسٹ میں فیل این اے ڈی اے نے کی پوشٹی ریو ڈی جے نے ریو جانے کی امید ہوئی ختم اور انڈر ٹونٹی ویشو چینپینشپ میں اٹھارہ سال کے نیرہ چوپڑا نیرہ چاہیتی آس 66.79 میٹر بھالا فیک بنے ایتلیٹکس میں پہلے بھارتی ورڈ چینپین جیتا گولڈ میڈل اور اب دیکھتے ہیں آج کی پانچ بڑی خبریں بی ایس پی پرمک میایواتی نے سپا اور بی جے پی پر بڑا حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دیا شنکر کی گرفتاری کے لیے خلیش سرکار کو دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے اب دونوں پارٹیوں کی ملی بھگت کے خلاف کا پردہ فاش کارے کریم کیا جائے گا میایواتی نے پریس کومفرنس آئیو جت گھر دیا شنکر کی ماں پتنی اور بیٹی کے بارے میں آپ اتری جنگ بیان دینے کے ماملے میں اپنی پارٹی کے نیتا نصیم مدین صدقی کا بچاؤ کیا انہوں نے کہا کہ نصیم مدین نے کچھ گلت نہیں کیا بلکہ اس کے ناروں کا گلت مطلب نکالا گیا میایواتی نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ جب سپا سرکار میں انہیں نیائے نہیں ملا تو گریب اور دلیتوں کو کیسے نیائے ملے گا اگر سی ایم نے اپنی بھوا کے سمان کی رکشہ نہیں کی تو ہماری سرکار بنتے ہی اس کے اچستریے جاچ کرائی جائے گی راشت پتی پرنا مخرجی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک پر کل لوگوں کے سوالوں کا لائف جواب دیں گے راشت پتی بھون سے جاری ویڈیا پتی کے نصار راشت پتی کے طور پر چاس سال بھورا کرنے کی پورو سندھیا پر مخرجی فیس بک لائف پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے پرشنو ترکہ یہ کارکرم شام ساڑے سات بجے سے رات ساڑے آٹ بجے تک چلے گا جس کا وشہ ہوگا پیچھے چھوڑتے میل کے پتھر راشت پتی کے پد پر پرنا مخرجی کے چار سال اس کارکرم میں راشت پتی کے پرے سچی ویڈو راجہ منی بھی حصہ لیں گے راشت پتی بھون کے فیس بک پیج پر لوگ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں کسانوں سے خریدے گئے قریب 9.5 لاک ٹین پیاج کو بیچنا شروع کرتے ہوئے مدیہ پردیش سرکار نے امید جتائی کہ اس میں سے 90% خیب اگلے دو ہفتے میں بک جائے گی پردیش کے مکہ سچیو اینٹونی ڈیسا نے کہا ہم نے سی ایم شیوراد سنگھ چوہان کے نردیش پر کسانوں سے خریدے گئے پیاز کی چار روپے پرتی کلو گرام کی در سے بکری شروع کر دی ہے ہمیں امید ہے کہ اس میں سے 90% پیاز اگلے دو ہفتے میں بک جائے گی پیاز کی قیمتے تھوک بازار میں لوڑکنے کے بعد کسانوں کو گھاٹے سے بچانے کے لیے پردیش سرکار نے 4 جون سے 30 جون کے بیچ کسانوں سے چھ روپے پرتی کلو گرام کی در پر ایک لاکھ چار اجار ٹن پیاز کی خرید کی تھی یہ خرید مدیہ پردیش راجے سہکاری ویپنن سنگھ کے جریے کرائی گئی تھی اور اس پیاز کی بکری کا زمہ بھی اسی ایجنسی کو دیا گیا ہے ٹوینکل خنہ نے ورشتہ بینیتہ نصر الدین شاہ پار ان کی سٹیپنی کے لیے پلٹوار کیا ہے جس میں انہوں نے کتھی طور پر کہا تھا چتر کے دشک میں ہندی فیلم ادھیوگ میں مدیہ مستر لانے گیلے ان کے پیتا دلگت ایکٹر راجش خنہ ذمہ دار ہے راجش خنہ کی بڑی بیٹی ٹوینکل ان کی ماں ڈیمپل کا پاڑے نے ٹویٹ کیا مہودے اگر آپ جیونتھ لوگوں کا سممان نہیں کر سکتے تو امرتک کا کیجئے مدیہ مستر ایک ایسے وقتی پر حملہ جو پرٹیکرین نہیں دے سکتا نصر الدین شاہ نے ایک ساکشت کار میں کہا تھا کہ ستر کا دشک وہ وقت تھا جب ہندی فیلموں میں مدیہ مستر آیا اور تب ہی راجش اس ادھوگ میں آئے جو ان کے مطابق ایک کمزور ابھی نہیں تھا تھے وہی ٹنکل کے دوست اور فلم میکر کرن جوہر ان سے سہمت جتا تو ایک کہا کہ ان کی ٹپنی اچھی نہیں ہے پرشاسن نے کشمیر گھاٹی میں کانور اور ویوستہ میں معمولی صدار کے مدنظر رویار کو گھاٹی کے چار زلوں میں لگا کر فیو اٹا دیا ہے پولیس نے پشتی قطعے کہا کہ گاندربل، پڑگام، باندیپورا اور بارامولا زلوں سے کر فیو اٹایا گیا ہے راج سرکار ان چار زلوں میں سکولوں کو کھولنے کے آدش پہلے ہی دے چکی ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ شرینگر کے کچھ حصوں میں کر فیو اور پتیبند ابھی بھی لگا ہوا ہے شرینگر کے کچھ حصوں میں نیزی واہن سڑکوں پر دکھائی دیئے وہی کہ اندری گری منتری راجنات سنگھ کشمیر کے دو دیو سے دورے پر ہے اس دوران انہوں نے شرینگر میں نہرو گست ہاؤس میں کئی پتی نیزی منڈلوں سے ملاقات گی ادھکاریک ستروں کا کہنا ہے کہ ان پتی نیزیوں میں لوگ سماز مولوی، سکھ، پنڈت، سمودائی کے صدر سے بھی شامل ہے بے سی ایم ایبوہ مفتی سے ملاقات کریں گے ادھکاریوں نے بتایا کہ وہ دلی روانہ ہونے سے پہلے کانون اور ویوستہ پر چرچہ کے لیے اچسطرے بیٹھک کی ادھکشتہ کریں گے افٹ افٹ نظر ڈالتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں پار بیہار میں سیوان کے بیجے پی ایم ایل سی ٹننا پانڈے کو ہاجیپور جی آر پی نے چھیڑ کھانی کے عاروپ میں گرفتار کر لیا ان کی گرفتاری اس سمیں ہوئی جب وہ اپو پوروان چل اکس پریس کی اے سی ٹو بھوگی اے ون میں سفر کر رہے تھے ان کے بھگل کے برد پر اپنے پیتا کے ساتھ سفر کر رہی بارہ سال کے ایک لڑکی نے ایم ایل سی پر چھیڑ کھانی کاروپ لگایا ہے اس معاملے میں ایم ایل سی پر ایف آئیا درج کرائی گئی بی جے پی نے فورن کاروائی کرتے ہوئی ایم ایل سی ٹننا پانڈے کو پارٹی سے نلمبیت کر کارن بتان روٹس جاری کر دیا پانڈے نے خود کو نردوش بتایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا چارزا نکال رہے تھے تب ہی لڑکی نے شور مچا دیا وہی گٹنا کی جانکاری ملتے ہی ٹرین میں اسپورٹ کر رہی جی آر پی نے ہاجیپور جی آر پی تھانے دکش سنجر سنگھ کو ٹوچنا دی جس کے بعد ٹرین کے ہاجیپور میں رکھتے ہی ایم ایل سی کو بوگی سے اتار گئے جی آر پی تھانے لائے گیا حالانکہ ایم ایل سی نے چھڑکھانی سے انکار کیا ہے مہیلاؤں کے ساتھ بدسلوکی کے آروپ میں دلی پریس نے عام آدمی پارٹی کے ویدائیہ کمانت اللہ خان کو گرفتار کر لیا آپ ویدائیہ کے ایک لافتیم الگ الگ شکایت اردج کرائی گئی ان کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 509 اور 506 کے تہت گرفتار کیا گیا ہے دوسری اور اربند کجریوال نے انہا ہنسا کو لے کا اپردھان منٹری نریندر موڈی اور بی جے پی پی پر نشانہ سادہ ہے کجریوال نے ٹویڈ میں انہا میں دلیتوں کی پٹائیوں ہنسا کے لیے بی جے پی کے شیرش نیتر psychology کو اجام دار ڈھیرایا ہے کجریوال نے لکھا دلیت حملوں پر اپردھان منٹری نریندر موڈی کی لگاتات چکپی سے سابط ہوتا ہے کہ یہ حملے بیجے پی نشیر شنیتر کے سکریے سیوگ سے ہو رہے ہیں اس سے پہلے ڈلی کے سیم نے راجپورٹ جا کر اسپطال میں پیڈیتوں سے ملاقات کی تھی اس دوران کے جریوال نے گجرات سرکار کو دلیت زیرودی کرا دیا انہوں نے گجرات سرکار پر دلیتوں کا دمن کرنے کا عاروپ لگایا ہے ری اولمپک سے پہلے بھارت کو جھٹکا لگا ہے اولمپک کے لیے بھارت سے ریسلنگ میں کلوتا کورتا حاصل کرنے والی نرسنگ یادو ڈوب ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں ان کے دو سیمپل فیل پائے گئے ہیں یادو کو سوشل کمار کی جگہ چنا گیا تھا انہوں نے 74 کلوگرام بیٹ میں سوشل کمار کو باؤٹ کے لیے چیلنج بھی کیا تھا بلڈ چیمپینشپ میں برونج جیت کر کیا تھا خبروں کے سفر میں فلحال اتنا ہی دش دنیا کے پل پل کی خبروں کو ہم آپ تک پہنچوائیں گے ایک نئے انداز میں آپ کے موبائل پون کے مادیم سے تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہی میٹو ٹی وی سے نمسکار موسیقی